سلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ میعابد قیوم اور اپنے یوٹیوب چینل میک اینڈ اسوسییٹ سے آپ سے محاطب ہوں آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم ارلیہ ٹریڈ مارک کا کنسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب پہلے سے کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے کیونکہ بہت سارے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ریسیب نہیں ہو رہا تو آپ سے ہمبل ریویسٹ ہے کہ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور جو نیو آنے والے دوست ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تو آج کے ہم اس مختصر ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ ارلیہ ٹریڈ مارک کا کنسیپٹ کیا ہے اور اس کو کیا ٹریڈ مارک آڈیننس میں بھی ڈیفائنڈ کیا گیا ہے یا اس کا کوئی جنرل سا پرنسیپل ہے تو یہ جو ارلیہ ٹریڈ مارک ہے یہ جسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے اور انجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے اس کی جو سمپلیفائیڈ دو لائنوں کی جنرل سی ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے اس کا پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ارلیہ ٹریڈ مارک اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ٹریڈ مارک کی اپلیکیشن آپ کو فائل کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ایک ٹریڈ مارک کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا پھر ایون ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے یا پھر کبھی اپلائی بھی نہیں ہوئی لیکن وہ ایک ٹریڈ مارک اگزیسٹ کرتا ہے جو اپنی گوڈویل بھی رکھتا ہے اور اس کی مارکٹ میں پریزنس بھی ہے اس کا ایک لارجر فوٹ پرنٹ بھی ہے اور انہوں نے آپ کی اپلیکیشن کو اپوز کر دیا ہے یا آپ کے حلاف پاسنگ آپ کا سوٹ کر دیا ہے اگر وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو پاسنگ آپ کا سوٹ ہی کریں گے اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن کو اپوز کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ تو ریجسٹرڈ نہیں ہے اپلیکنٹ ہیں نہ ارگسٹرڈ ہیں تو یہ ہمیں کیسے نہیں بروک سکتے ہیں لیکن وہ اگر ایویڈنس آف یوز دیتے ہیں کہ ہم ان شاہب سے پہلے یا آپ سے پہلے ہم مارکٹ میں تھے ہم اپنا جو برینڈ اس وقت سے یوز کر رہے ہیں تو وہ انہیں گراؤنڈ لیں گے ارلی ایڈ ٹریڈ مارک کی اب وہ ارلی ایڈ ٹریڈ مارک اس لیے ہوگا کہ وہ آپ سے کئی سال پہلے انہوں نے اس کو مطارف کروایا اور اس کے اوپر بزنس کرنا شروع کیا اپلیکیشن پیڈننگ ہے نہ وہ ریجسٹر ہیں لیکن سٹل آردے ہیں بینیفٹ آف ارلی 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 ایڈ ٹریڈ مارک تو اگر وہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں تو وہ پھر ارلی ایڈ ٹریڈ مارک کا یہ نہیں کہہ رائے گا یعنی جب آپ نے اپلیکیشن فائل کی اگر اس سے پہلی ان کا ٹریڈ مارک فائل ہو کر جسٹرڈ ہو چکا ہوا تو اس صورت میں بھی ان کو ان کو پراریٹی حاصل رہے گی کی یہ ارلی ایڈ مارک ہے اس کو ہمارا ٹریڈ مارک آرڈیننس بھی اڈریس کرتا ہے اپنے سیکشن عیدیر اییٹین میں سیکشن عیدی جو بیان کرتا ہے کہ مرین ایفٹ لکھ ارلی ایٹریڈ مارک تو یہ سیکشن جو کافی رھانٹی ہے میں اس پورے سیکشن کو اس لیے بیان نہیں کروں گا کے اگر اس کو پورا پڑھ کے آپ کو اس کو اکسپلین کروں اس کے الیسٹریشن دوں تو آئی ٹھنک یہ مجھے کم از کم مور دن تھرٹی منٹس کی ویڈیو بنانی پڑے گی لیکن میں صرف اس کی جو پہلی کلوز ہے اسی میں اس کا کافی سارا یورنی کنسپٹ ہے وہ میں آپ کو بتا ریتا ہوں تو اس کی جو سیکشن ایٹین کا سب سیکشن اے ہے وہ یہ کہتا ہے 是 تاریٹین م lainschب crest رای ٹھنک برد نینجوں کا تاریٹین کنسی کنسی کنسیDie پاری ش reconstallasشن ٹھنک کنسی 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 کنگوز مشرمشن آب کنسی کنی صعلیٰ ٹھنک دیٹین کنسی اقر抗ی خوری باکنسی کنسی 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 yokی جو پہلی دیٹین کنسی 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 اٹیتی hardشن Type station سب سیکشن اے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کنوینشنل ٹریڈ مارک اب جو کنوینشنل ٹریڈ مارک اپلیکیشن ہے وہ کنوینشنل ٹریڈ مارک ہم نارمل ہی اس کہتے ہیں جو کسی اور کنٹری میں بھی ایسی کسی کنٹری میں جو پیریس کنوینشن کا حصہ ہو یا پیریس کنوینشن کا سگنیٹری کنٹری ہو وہاں پہ ایک ٹریڈ مارک ریجسٹر ہوا ہو ہے تو وہ اگر پاکستان میں بھی آکے اپلائی کرتے ہیں یا اس کا یوز کرتے ہیں تو وہاں اس کو کنوینشنل ٹریڈ مارک کہیں گے ارسپیکٹر ٹو ڈیڈ کے وہ ٹریڈ مارک پاکستان میں ریجسٹر ہے یا نہیں ہے یا سیم اسی طرح سے ایسی میں نے آپ کو پہلے بتا کے وہ اب کبھی پاکستان میں اپلائی ہوا بھی نہیں تو بھی وہ ارلیر ٹریڈ مارک کہہ لائے گا کیونکہ وہ کسی پہلے سے کسی کنوینشنل کنٹری میں ایسی ٹریڈ مارک کے طور پر یوز ہو رہا ہے تو یہ جو یہاں جو ہمارا سیکشن ایٹین سب سیکشن اے ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ٹریڈ مارک پاکستان میں یا اوٹ آف پاکستان میں کسی کنوینشنل کنٹری میں پہلے سے اپلائی ہو چکایا یا ریجسٹر ہے تو اس ٹریڈ مارک کو پروریٹی حاصل ہوئے گی اس ٹریڈ مارک کے اوپر جو آپ کا ان سیکشن ہے ابھی پینڈنگ ہے اور اس کی اگر وہ ارلیئر جو ٹریڈ مارک ہے انہوں نے پوسٹ کر دیا ہے یا انہوں نے آپ کے حلاف کو دعویٰ کیا ہوا ہے تو اس سچوئیشن میں اس ٹریڈ مارک کو پروریٹی حاصل ہوگی تو اس میں بھی یہ آگے اس کے نکوتین ٹوٹل اس کے یہ جو سیکشن ایٹین ہے اس کے آگے سب کلازیز ہیں تو لہٰذا وہ بھی اسی سے ہی ایڈیو ریلیونٹ ہے جو سب سیکشن اے میں بتائی گیا تو لہٰذا جو مین کرکس ہے ارلیئر ٹریڈ مارک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ارلیئر ٹریڈ مارک وہی ہوگا چاہے ارجسٹر ہوئے یا نہ ہوئے اگر وہ اس کی ایویڈنس سب یوز ہے اور پہلے سے یہ نہیں وہ کسی کے استعمال میں ہے اور وہ مارکٹ میں اگزیسٹ کرتا ہے وہ اگر ویل ناؤن مارک ہے اور یہاں پھر کسی کنونشنل کنٹری میں وہ پہلے سے ارجسٹر ہے تو وہ ارلیئر ٹریڈ مک کہلائے گا اور اس کو پروریٹی حاصل ہوگی ٹھیک ہوگا جی تو ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا دوستوں سب کا حیار رکھے گا ٹیک کیا جی خدا حافظ اسلام علیکم